دیئر فرینڈز میں محمد سازید آپ کے لیے آج ایک نیا ویڈیو لے کر آئے ہوں پچھلی کلاس میں ہم نے پلانٹ کنڈم کے تھلو فائٹا میمبر کے ایلکی اور فنزائی کے بارے میں پڑھا آج ہم اس کے سیکنڈ میمبر برائیو فائٹا کے بارے میں سمجھنے کا پریاز کریں گے تو برائیو فائٹا کے بارے میں دیئر فرینڈز بات کرتے ہیں برائیو فائٹا پلانٹس کی بات کریں گے دیئر فرینڈز تو سب سے پہلے یہ بات کریں گے کہ برائیو فائٹا کا جو ویڈ ہے جو برائیو فائٹس کو پلانٹ ہوتے ہیں اس برائیو فائٹا کا جو ویڈ ہے وہ کس نے دیا تھا تو جو برائیو فائٹا کا ویڈ ہے وہ دیا تھا براؤن نے اور کب دیا تھا اٹھارہ سو چونسٹ میں تو برائیو فائٹا جو پلانٹ ہے برائیو فائٹس کے جنہیں برائیو فائٹا بولتے ہیں وہ دو سبدوں سے مل کے بنا ہوتا ہے گریگ بار لیکن بار ساکے جو دو ویڈ ہے ان سے مل کر یہ بنا ہوتا ہے کون کون سے ہیں وہ دو ویڈ ہے فرینڈز وہ دو ویڈ ہے ایک تو ہے برائیون برائیون کا مطلب ہوتا ہے موس دوسرا ویڈ ہے فائٹون اس کا مطلب ہوتا ہے پلانٹس یا پاردر یہ اس برائیو فائٹا سے یہ دو ویڈ بنے ہیں ایک تو بنایا دیئر فرینڈز برائیون برائیون مطلب ہوتا ہے موس اور دوسرا ویڈ ہے فائٹون اس کا مطلب ہوتا ہے پلانٹس تو اپن برائیو فائٹا کو موس جیسے پادر بھی بول سکتے ہیں برائیو فائٹا کو موس جیسے پلانٹ بھی اپن ان کو بول سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ہاں کہ برائیو فائٹاが جو پلانٹ ہوتے ہیں انہیں اپن ایمفی پیاننز بھی کرتے ہیں اس تطور پر پایا جاتے ہیں اس لئے اپن انہیں پلانٹ کینڈم کے ایمفیبینس بھی کہتے ہیں ایمفیبینس آف پلانٹ کینڈم اب اپن برائیو فائٹا کا جب ادین کرتے ہیں تو ڈیئر فرنڈز برائیو فائٹا کا ادین کرتے ہیں تو اس برانچ کو اپن برائیو لوجی بولتے ہیں جیسے اپنے الگی میں بات کی تھی اسی طرح برائیو فائٹا کا جو ادین کرتے ہیں جو ویکٹی ادین کرتا ہے اسے اپن برائیو لوجسٹ بولتے ہیں اگر بات کریں فادر آف انڈین برائیولوجی کی تو اپنے نام لیتے ہیں پروفیسر ایس آر کسیب کا پروفیسر شیورام کسیب کا پروفیسر شیورام کسیب کا اپنے نام لیتے ہیں انہیں اپن فادر آف انڈین برائیولوجی کے نام سے بھی جانتے ہیں اب بات کرتے ہیں ڈیر فرنڈز برائیو فائٹا جو پلانٹس ہیں اس کے جینس اور اسپیسیز کی تو اگر وشو کی بات کرے ورڈ کی بات کرے تو ورڈ کے اندر برائیو فائٹس کے 960 جینس پائے جاتے ہیں اور اسپیسیز کی بات کرے تو برائیو فائٹس کی 24000 اسپیسیز وشو میں اپستی تھے اب اگر انڈیا کی نظر سے بات کرے انڈیا کے اندر برائیو فائٹس کی 2850 زادیاں پائے جاتی ہے اور راجستان میں برائیو فائٹس کی 89 اسپیسیز پائے جاتی ہیں کتنی صرف 89 اسپیسیز ملتی ہے اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اپن پرائیو فائٹا کو اور کن کن ناموں سے جانتے ہیں تو اپن پرائیو فائٹس کو لیور ویٹس بھی بول سکتے ہیں اپن پرائیو فائٹس کو ہون ویٹس بھی بول سکتے ہیں لیور ویٹس بھی بول سکتے ہیں ہون ویٹس بھی بول سکتے ہیں اور اپن پرائیو فائٹس کو موس نام سے بھی جانتے ہیں موس پلانٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات ہو گئی اس کے جینس اسپیسیز کی اور ان کے نام کی کیوں اور کن کی نام کی اپن ان کو جانتے ہیں اب اپن بات کریں گے ہمارے ڈوپک کی جسے ہم جنرل کریکٹر کے روٹ میں پڑیں گے ہم نے بات کی تھی سٹارٹنگ میں پلانٹ کیڑم کے اندر کی ہم ایک پلانٹس کو کچھ پوائنٹس میں پڑیں گے جن میں جنرل کریکٹر تھا کلاسیفکیشن تھا اور ایکونومک ایمپورٹنس تھا تو ہماری فرسٹ ہیڈیگ آتی ہے جنرل کریکٹر جنرل کریکٹر میں ہم نمبر ایک پوائنٹ کی بات کرتے ہیں ہیپیڈیڈ کی تو ڈیر برائیو فائٹس کی ہیپیڈیڈ کیسی ہوتی ہے ان کا آواز کیسا ہوتا ہے تو ہم نے سٹارٹنگ میں بات کی تھی برائیو فائٹس ہے وہ چھوٹے کومن اور نم اس لیے سٹانوں پر پائے جاتے ہیں فور ایجامپل یہ چٹانوں پر ملتے ہیں ٹری کے اس ڈیم پر ملتے ہیں دلدلی آواز میں ملتے ہیں زل میں ملتے ہیں اگر ان کے زلیہ سپیسیس کی بات کریں تو اپن کس کا نام لیں گے اپن لیں گے رکسیا کا رکسیا فلوٹنس رکسیا آبوینسز اور اس کے ساتھ اپن سفیگنم کا بھی نام لیں گے سفیگنم بھی ایک زلیہ پلانٹ ہے جو برائیو فائٹس کے ایکونومک ایمپورٹنس میں بہت ہی پھر اپن اس میں اور بات کرتے ہیں مرہو آواز میں پائے جانے والا پلانٹ جس کو اپن اگزامپل تیرولا کے روپ میں لیتے ہیں پھر اپن اس میں اپی فائٹ کا بھی ایک اگزامپل لیتے ہیں جسے اپن فرولینیا کے نام سے جانتے ہیں تو ان اگزامپل کے دورہ ہم اس کے ہیبیٹیٹ کو دستا سکتے ہیں اس کے ہیبیٹیٹ کو ہم بتا سکتے ہیں برائیو فائٹس کے سیکنڈ اپن پوائنٹ اس میں لیتے ہیں ان کے حیبیٹ کا یعنی ان کی پلانٹ بوٹی کا ان کے سواہوں کیسا ہوتا ہے تو ڈیر فرینڈ برائیو فائٹس کا جو پلانٹ ہوتے ہیں برائیو فائٹس جو پلانٹ ہوتے ہیں ان کی جو پلانٹ بوٹی ہے وہ تھیلس پرکار کی ہوتی ہے تھیلس کیا ہوتا ہے میں پتہ ہے جو روٹ سٹیک اور لیف میں بھی بھیجت نہیں ہوتا ہے اور یہ پلانٹس ہے وہ گیمیٹو فٹک جنگریشن کو نیروپید کرتے ہیں یعنی یوک مبود ویڈی کو نیروپید کرتے ہیں پھر اپنے تین نمبر پوئنٹس کی بات کرتے ہیں اس میں ان کے نیوٹریشن کی ان کے نیوٹریشن کی اگر بات کریں ان کے پوشن کی اگر بات کریں تو برائیو فائٹس وہ ہرے اور کلورو فیلیوک جہاں سو پوشی پلانٹ ہوتے ہیں لیکن اس میں ایک اپواد بھی پاید آتا ہے جو کرپٹو تھلس میراویلس تو پلانٹ ہے وہ مردزی کی پرکار کا ہوتا ہے باقی سو پوشی ہوتے ہیں لیکن جو کرپٹو تھلس میراویلس پلانٹ ہے وہ مردزی بھی ہوتا ہے تو یہ بات ہو گئی ہے ایتھر نیوٹریشن کی پھر اپنے بات کرتے ہیں چار نمبر ان کے روٹس کی تو برائیو فائٹس میں روٹس ہوتی ہے وہ افشید ہوتی ہے یہ روٹس کا عباہ ہوتا ہے لیکن روٹس کی زنگے پر کیا پایا جاتا ہے برائیو فائٹس میں روٹس کی زنگے پر ان کے جو تھلس ہوتا ہے رائیوز سپائز آتے ہیں ملہ باز سپائز آتے ہیں اور وہ رائیوز ہوتے ہیں وہ یونی سیلولر اور منٹی سیلولر دونوں پرکار کے ہوتے ہیں تو ڈیر فرینڈ نیکس پوائنٹ کی اپنے بات کرتے ہیں اس میں بیسکولر سسٹم کی بیسکولر سسٹم میں وہ زائل فلویم کے روپ میں ہوتے ہیں لیکن ان پلانٹس میں بیسکولر ٹیسو سسٹم اپسینٹ ہوتا ہے یعنی زائل فلویم ان میں نہیں پائے گراتا ہے جائل فلویم کا ان میں اب بھاو ہوتا ہے تو ڈیر فرینڈ سسٹم پوائنٹ کی اپنے بات کرتے ہیں ریپروڈکسن ریپروڈکسن کی بات کریں تو ریپروڈکسن میں دو پرکار کا پائے گراتا ہے اوڈیوڈکشن اسکا اس میں ابھیاہ ہوتا ہے نہیں اپسیٹ ہوتا ہے اور ماج ampl어로 32 ڈیپ رسائن она ہوتا ہے موجود انہیں گیمی دواڑا ہوتا ہے person بہت ہے اور انبیری بنتیز بس کتری گato اوڈیوڈکشن خاتہ سے اور اس کے اندر جو سیکسول ڈپراغٹوٹکٹیوس اوڑن ہے تو سیکسول ڈعرگن وہ میل اور فیمل کے روٹ میں ملتے ہیں میل اورگن کو اب کو یہ پتا ہے یہ انتری ایم گولتے ہیں اور فیمل اورگن کو ہم آرکی گونعم بولتے ہیں اور ان کے جو اوڑن ہیں وہ ایک جیکیڈ دورا ڈکے ہوئے ہوتے ہیں جیکیڈ دورا ڈکے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم بات کریں گے ان کے نسیو چند کی ان کے فٹلائیزیشن کے اگر بات کریں فٹلائیزیشن کے اگر بات کریں تو ان پلانٹس کو فٹلائیزیشن کے لئے جلل کی اپس دیتی بہت انیواری مانی جاتی ہیں جلل کی بہت زیادہ ماترہ میں ان کو آؤ سکتا ہوتی ہے اگر انیواری روح سے آؤ سکتا ہوتی ہے اور نشیچن کے بعد ان میں ڈیپلوئیڈ جائیوڈ کا نرمان ہوتا ہے اور نشیچن کے اندر جو انتریجوئڈ ہوتے ہیں جو بھومنوں ہوتے ہیں وہ آرکیگونیم کی طرف یعنی اشتری دانی کی طرف رسائن انوچلن پر کار کی گھتی کرتے ہیں اور ان میں جو ڈیپلوئیڈ جائیوڈ اور نشیچن کے بعد جو ڈیپلوئیڈ جائیوڈ بنتا ہے اس کے بعد ان میں سپورو فائیڈ زنڈیشن کا وکاس ہوتا ہے سپورو فائیڈ زنڈیشن بنتی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد جو ڈیپلوئیڈ جائیوڈ بن جاتا ہے اس کے بعد اس میں سپورو فائیڈ زنڈیشن مکسید ہوتی ہے اور سپورو فائیڈ پلانٹ ہوتا ہے وہ گیمیٹو فائیڈ پلانٹ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے ان کا سودن ترستیت ہوئے نہیں ہوتا ہے اب جو سپورو فائیڈ پلانٹ ہے اس کا جو کیپسل بھاگ ہے اس کا سپورو فائیڈ پلانٹ ہے وہ تین بھاگوں میں بنتا ہے فوٹ چٹا اور کیپسول تیر پرکار کے پارٹ ہوتے ہیں اس میں بھاگ ہوتے ہیں جو ان کا کیپسول بھاگ ہے اس کے اندر ہیپلوئیڈ پرکار کے اسپورس بنتے ہیں اور ان اسپورس میں جرمیریشن ہوتا ہے یعنی ان اسپورس میں انکورن ہوتا ہے اور اس کے بعد گیمیٹو فائٹ پلانٹ بنتا ہے گیمیٹو فائٹ جنریشن بنتی ہے اور ان کے تو اسپورس بنتے ہیں وہ سبھی اسپورس ایک ہی پرکار کے ہوتے ہیں یعنی انہیں اپنے ہومو اسپورس بولتے ہیں تو اپنے برائیو فائٹا کو ہومو اسپورس بھی بولتے ہیں تو اس روپ میں اپنے یہ کریکٹرز پڑھیں کریکٹرز پڑھیں اپنے کچھ پوائنٹس کے اندر تو اپنے برائیو فائٹا کے یہ جنرل کریکٹر پڑھیں اب اپنا سیکنڈ تو ہیٹنگ گیا سیکنڈ رو پوائنٹ آتا ہے اس ٹروپیٹ کا وہ اپنے کلاسیفیکیشن کا تو اپنے بات کرتے ہیں کلاسیفیکیشن کی تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں دیئر فرینڈس اس کے کلاسیفیکیشن پہ تو دیئر فرینڈس ان کا جو پراہ میں کلاسیفیکیشن ہے تو سب سے پہلے کلاسیفیکیشن ہے وہ تو دیا تھا بوور نے بوور نے دیا تھا اور جو آگھونی کلاسیفیکیشن ہے وہ دیا تھا روت میلر نے روت میلر نے دیا تھا اس کو 1901 میں ٹھیک ہے یہ آگھونی کلاسیفیکیشن انہوں نے دیا تھا انہوں نے اس کو تین کلاس میں پاندھا کتنی کلاس میں تین کلاس میں ایک نمیر کلاس کلاسیفیکیشن ہے ہی پیتکوپسید ہے ٹھیک ہے دو نمیر کلاس کلاسیفیکیشن ہے ایتسیروپسید ہے ٹھیک ہے تین نمیر کلاس کو نام دیا برائیوپسیدہ اگر ہیپیٹکوپسیدہ کی بات کرے تو اس میں تین پلانچ کے ایکزامپل لیتے ہیں ہیپیٹکوپسیدہ میں ایکزامپل لیتے ہیں رکھ سیاگا مارکینسیا کا اگر ان تو سیروپسیدہ کی بات کرے تو ایکزامپل لیتے ہیں ان تو سیروپسیدہ کی بات کرے تو ایکزامپل لیتے ہیں فینیریا کا اور اس فیڈنم کا ٹھیک ہے ان روپ میں ایکزامپل لیتے ہیں یہ سبھی پلانٹس کے جو برائیوپسید کے پلانٹ ہے وہ ہے مارکینسیا ہے تین میں رکھنا کو توپیک ہے ایکونومی کی پوٹیں تو اکونومی امپورٹنس مٹیر فرینڈ نمبر ایک پوائنٹ کی اپنے بات کریں گے اسے بھی کچھ پوائنٹ میں پڑھیں گے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنی سفیگنم کی بات کریں گے اس کے اندر تو زیادہ تر جو مہت ہوئے وہ سفیگنم کا اس میں زیادہ مہت ہوئے تو اپنی سفیگنم کی بات کرتے ہیں تو پہلے میں آپ کو کوئی بتا دیتا ہوں کیسے سفیگنم پلانٹ ہے وہ جلدیہ پلانٹ ہے سپھیگلم بلانٹ ہے وہ جلدی بلانٹ ہے جل میں پائے جاتا ہے اب باپنےmakers کی بات کریں ایک نمبر کوئیٹ کی تو آپ لیتے ہیں پیٹ کوئلے کی روپ میں ٹھیک ہے پیٹ کوئلے کی روپ میں بات کریں تو سپھیگلم کی بات کریں گے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ سپھیگلم جلدی اپلانٹ ہے جو کی جلد کے اندر رہتا ہے اور اس کے نیچے کا بات وہ مرد ہے جو کی جلد کوral imperfect کرتا ہے تو نیچے کا یہ پہندے کے اندر نیچے رہتا ہے جب وہ ایکتریت کرتا رہتا ہے اور لاز کے اندر کالانتر بات بہت سمیہ بعد اے ایسی سٹیز آتی ہے جب یہ پلانٹ جو پلانٹ کے اندر پانی کے اندر رہتا ہے جب وہ ایکتریت کرتا کالانتر بات یہ پیٹ اس کے اندر دب کر پیٹ کوئلے میں پریورتی ہو جاتا ہے اور کچھ پیٹ کوئلے میں پریورتیت ہونے کے بعد ہم اس کا یوز اندر کے روپ میں کرتے ہیں تو یہ کس طرح سے اس فیغنم کا یوز ہو گیا سیکنڈ اپن بات کرتے ہیں کہ پیٹ کوئلے کا اپن آسون کرتے ہیں اور آسون بیٹی دوارہ اپن اس میں سفیگنول بناتے ہیں جو کی چرم روگ ہوتے ہیں اس کے اندر اپن کام میں لیتے ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ ہو گیا سفیگنول یہ بھی سفیگنول کہیے تین نمبر پوئنٹ اپن لیتے ہیں پردارکو کی پیکنگ میں پردارکو کی پیکنگ میں تو ڈیر فرینڈز جو پردارکو کی پیکنگ کرتے ہیں مان لیجئے ہمیں کسی استان سے کوئی پلانٹ بنوانا ہے یا ہمیں اس استان سے کسی پلانٹ کو بیزنا ہے فور ایکجامپل ہم رتنگڑ میں ہیں تو رتنگڑ سے پلانٹ کو ہمیں جیپر بیزنا ہے یا رتنگڑ سے پلانٹ کو ہمیں کسی اور استان پر بیزنا ہے تو اپن اس پلانٹ کی جو پیکنگ کرتے ہیں اس کے اندر بھی سفیگنول کا رول ہوتا ہے سفیگنول کا رول اس لیے ہوتا ہے ڈیر فرینڈز کیونکہ سفیگنول جو جلی اپ پلانٹ ہے جلی اپ ہوتا ہے اور اس میں جل کو افسوس انکڑنے کی سمتہ ہوتی ہے اس طرح ہم پلانٹ کی یا کوئی بھی پردار کے ہم پیکنگ کرتے ہیں یا کانچ کے سامان بناتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہم سفیگنول کا یوچ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے یہ پونٹنٹ سے پھر چار نمبر اس میں پوائنٹ کے اپنا بات کرتے ہیں پسوو کے کھانے کی یا فوڈر کی تو بیویل پردار کے دو اینیمل ہے وہ اس پلانٹ کو کھاتے ہیں اس پلانٹ کا جو کیفصل باہگ ہے اس پلانٹ کا یا موس دو پلانٹ سے اس کا کیفصل باہگ کو کھاتے ہیں فور ایجامپل ہیرن ہے وہ سفیگنول کو کھاتا ہے تو اس طرح پسوو کے چارے کے روپ میں بھی پریوگ ہوتے ہیں پھر اپنا بات کرتے ہیں اس کے اندر سفیگنول کے اندر انٹی سیپٹک گون بھی پایا جاتا ہے جس کا یوز اپنا کہاں کرتے ہیں مانی جیے میں چھوٹ لگ گئی گھا ہو گیا تو اس کے مرہم کی پٹی جو کرتے ہیں اس یوز اس کے ہی بھج میں بھی اس کو اپنا یوز لیتے ہیں پھر اپنا نیکس پوائنٹ کی بات کرتے ہیں کہ ان کا یوز پلانٹ انڈکیٹر کے روپ میں بھی ہمیں یوز کرتے ہیں ایسے ہمیں اس لئے بات کر سکتے ہیں کہ محال پرکتی سے تو اگریم پرکار کی سوچنائیں اس کی اپسٹتی کا یا پرو میں ہی سنکیر دے دیتے ہیں فور ایجامپل ایک نمبر بات کرتے ہیں مارگنس یا پولی مورفہ کی جو ان کا مارگنس یا پلانٹ ہے پولی مورفہ سپیسیتیں یا پولی مورفہ یا گا یوں근ان یا بارڈ آتی ہے یا آگ لگتی ہیں تو اس کی اپسٹتین ان پلانٹ کی اپسٹتی اس کا پرو рассق ہے یعنی بارڈ اور آگ کا پرو کا سنکیت ہے پھر اب ہم بات کرتے ہیں فینیار کی تو فینیاریا کیاکرٹی ہے یہ تامبے کی اپسٹتی کا سنکیت ہے تامبے کی اپسٹتی کا سنکیت ہے ایسے برایا ملوں نے اس حاصل میں فراجیت Legal ان کا سنگیت ہے اس روپ میں یہ پلانٹ انڈیکیٹر کے روپ permissionمیں ہیشتے ہو ہی بانے میں بانتے ہیں کی پرسبتیے کو محلتے کی تو یہ سوئل ایروزن کے اندر بھی کام میں آتے ہیں یہ پلانٹ سیکسیسن کے اندر بھی کام میں آتے ہیں اور یہ محلت کا صورت میں بات جیسے اپنے بالے اس میں یہ کام میں آتے ہیں تو اس روپ میں ہم نے ان سات پلانٹ کے بارے میں پڑھا جس کا اپنے ایکنومی ایپنٹنڈ دیکھتے ہیں تو اس پرکار ہم نے یہ برائیو فائٹا کے پلانٹ کو دیکھا اس کا جنرل کریکٹر دیکھا اس کا کلاسیفیکیشن دیکھا تین کلاس کے اندر اور اس کا ایکونومی کی پونٹرز دیکھا تو اس گروپ میں ہم اس برائیو فائٹا کو آج کمپلیٹ کرتے ہیں نیکسٹ کلاس میں ہم تریڈو فائٹس کو پڑھیں گے آپ برائیو فائٹا کو دیکھ سکتے ہو اس میں کچھ چیز نہیں سمجھ میں آئے تو آپ پوچھ سکتے ہو ڈیر فرینڈز تین کلاس میں ہم تریڈو فائٹس